شعبے لیکن بات سب سے پہلے کریں گے ایک بڑی خبر کی دراصل پردیش میں ابھی تک سولہ زلوں میں برڈ فلو کے معاملے سامنے آئے ہیں سولہ زلوں میں باسٹھ نمونے پوزٹیو ملے ہیں اور ابھی تک کل چار ہزار تین سو نبے پکشی مرت عوستہ میں پائے گئے ہیں مارے گئے ہیں اس میں تین ہزار اکسو چانوے کووے دو سو ستائیس مور شامل ہیں دوستو چیتر کبوتر چھ سو کیانوے آنے پکشی بھی مارے گئے ہیں دراصل کے سولہ زلوں میں باسٹھ نمونے برڈ فلو پوزٹیو ملے ہیں یہ چنتہ کی بات ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ برڈ فلو کے جس طریقے سے معاملے سامنے آ رہے ہیں کئی جگہوں پر آشنکاؤں کو دیکھتے ہوئے پکشیوں کو مارا بھی گیا ہے ششی مہن شرما زی میڈیا سماتا اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں ششی اور کیا کچھ آپ کے بات جانکاری ہے جس طریقے کی ستی دکھائی پڑ رہی یہ نشت روپ سے آشنکائیں بہت ہیں کنٹرول تو کرنا ہی پڑے گا آشنش کنٹرول کرنا پڑے گا لیکن کنٹرول کرنے کے لیے تھوس میکنزم پشوپالن ویبھا کے پاس نہیں ہے نہ ہی ون ویبھا کے پاس ہے دیکھیں دراصل یہ برڈ فلو جو ہے وہ پریندوں کے ساتھ اڑھ کر کے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے آپ پریندوں کو کسی سرحد میں نہیں باندھ سکتے اور یہی کارن ہے کہ جو برڈ فلو کا معاملہ پہلے آئے تھا ایک جلے میں وہ اب 16 جلوں تک یعنی تقریبا تقریبا آدھے پردیش تک 50% دیستے تک اپنا دائرہ بسار چکا ہے 4,390 پکشی ابھی تک اس کے شکار ہو گئے ہیں 3,196 کو گئے ہیں جس میں مور بھی ہیں 227 کبوتر چڑیا انے پکشی جو ہیں وہ بھی اس کے شکار ہوئے ہیں لیکن ابھی تک جنیمت یہی ہے کہ پولٹری پروڈکٹس میں نہیں پہنچا ہے لگاتار ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ پولٹری پروڈکٹس کو اس سے بچانا ہوگا کیونکہ اگر ایک بار پولٹری پروڈکٹس میں آ گیا تو مرگیاں جو چکن اور برلر ہیں ان کو ایک ہی جگہ رکھا جاتا ہے بہت پاس پاس ان کا لڑبا لیتا ہے اور ایسی صورت میں ایک مرگی میں آنے کے بعد یہ تیزی سے پھیل سکتا ہے اور اس صورت میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے کاروبار کی لحاظ سے دیکھ لیں تو پردیش میں تقریباً دھائی ہزار کروڑ روپے سالانہ کا کاروبار ہوتا ہے پولٹری پروڈکٹس کا اور اس پر سنکٹ آ گیا تو نہ صرف یہ ان کے چکن فیملی کے جو برٹس ہیں ان کے جیون پر سنکٹ آئے گا بلکہ کئی لوگوں کے روزی روٹی پر بھی مصیبت کے بادل آ جائیں گے اس لیے جب تک ہو سکے تب تک پولٹری فارمز پر باہری لوگوں کی پابندی کی روک لگائی ہوئی ہے ویبھاگ نے یہی نردیش دیا ہے پولٹری فارم سنچالکوں کے واتس اپ گروپ بنا کر کے لگاتار اپ ڈیٹ لیا جا رہا ہے پچھلے دنوں کیشور آئے پارٹن میں ایک پولٹری فارم میں تقریباً تیسیس کیوزوں کی موت ہوئی تھی لیکن وہ موت سامان نے بتائی جا رہی ہے اس معاملے میں سیمپل بھیجے تھے لیکن وہ سیمپل نیگٹیو آئے ہیں اس کے بعد بلکہ نے رہت کی سانس لیا ہے کب اور زیادہ پھیل جائے اس کا کوئی روکنے کا میکنیزم نہیں ہے کیونکہ پکشی ایک جگہ سے دوسرے جگہ اڑ کے جا رہے ہیں دانہ کھا رہے ہیں حالانکہ کچھ جگہ دانہ ڈالنے کی جگہ میں بھی بدلاؤ کیا گیا ہے لیکن یہ ایسے اپائے ہیں جن سے آپ اس کو روک نہیں سکتے تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں شفٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو پوری طرح نہیں روک سکتے بہت شکریہ آپ کا ششی اس تمام جانکاری کے لئے